ارخمان رحیم شکریہ جناب سبی کر عجب اتفاق ہے کہ جمالی صاحب کے بعد میرا نمبر لگ گیا ایک بات جمالی صاحب کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں پہلی بات کرنوں جناب سبی کر اس وقت سیاسی جماعتوں کے پاس سپیچلی پی ڈی ایم کے پاس اور بالخصوص نون لیگ کے پاس ریاست اور سیاست میں سے ایک چیز کا چناؤ کرنا تھا پالیٹیشن ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی سیاست محفوظ اور قیم رہے پہلی بار پی ڈی ایم نے اپنی سیاست پر ریاست کو ترجیح دی انہوں نے سیاست پر سیاست کرنے کی بجائے ریاست کو ترجیح دی کہ ریاست ہے تو ہم سب لوگ ہیں ایسے حالات میں حکومت لینا بہت مشکل کام تھا میں اللہ سے دعا گو ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ انشاءاللہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں یہ حکومت کامیاب ہوگی اور ملک کو ان مسائل سے بچا کر لے جائے گی جناب سپیکر ہم ایک ذریعی ملک ہیں جب تک ہم ذریعیت کو بوسٹ اپ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا کسان خوشحال ہے تو پاکستان بھی خوشحال ہے یہ علیدہ بات ہے کہ یہاں پر ہماری جو بیروکریسی بجٹ بناتی ہے یا جن حالات میں وہ چلتے ہیں ان کو کسان کی تکالیف کا علم ہی نہیں ہوتا ایک کنیشن کمروں میں بیٹھ کر جون اور جولائی کی دھوپ میں حل چلانے والے کسان کا اس بیروکریٹ کو احساس نہیں ہوگا اور یہ ہماری جو بات جمالی صاحب نے کہی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ کوئی ٹیکنو کریٹ آ جائے اس تین سو بیالیس کے عوان میں ایک بیچے راہ میں ایسے نظر نہیں آتا جس کو ہم اپنا فیناس منسٹر بنا لیں جناب سبیکر جمالی صاحب کہ میں دل سے عزت کرتا ہوں شریف انسان ہے اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کی زیر صدارت ہماری ایک سٹیننگ کومیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی عیشہ غوث بھی اس میں میرے ساتھ بیٹھی تھی اور چھے ماہ پہلے میں نے ان کو وہاں پہ بتایا تھا کہ اگلے سال آپ کو گندم ایمپورٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا تو ان لوگوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں چھے ماہ کے بعد جناب سبیکر حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ آپ ذریع ملک ہونے کے باوجود بیرون ملک سے گندم ایمپورٹ کر رہے ہیں اس ہی ہاؤس میں دو ہزار آٹھ میں یوسف رضا گلانی نے گندم کی قیمت بڑھائی تھی تو دس سال نہ ہمیں گندم ایمپورٹ کرنی پڑی اور نہ ہی ہماری گندم بیرون ملک سمدل ہوئی جب تک آپ پاکستان کو خوشحال نہیں کریں گے کبھی بھی پاکستان خوشحال نہیں ہوگا ایمپورٹ کی قیمت بڑھ رہی ہے ذریعہ جناس کی قیمت منجمیت ہے یہاں پہ سبزی پھل گندم چینی کے ریٹ کم کرنے کی بات تو کی جاتی ہے خات، ڈیزل، ٹریکٹر اور ذریعہ آلات کی قیمت کم کرنے پہ بات نہیں ہوتی ہم نے پاکستان کو گندم، کپاس، گننے کا کوئی ایسا بیج نہیں دیا جس سے فی ایکر پیداوار پڑے جناب سپیکر جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے ریسارچ اداروں پہ چیک نہیں رکھیں گے جب تک ہم اپنے ریسارچ اداروں کو پابند نہیں کریں گے کہ آپ ایگری کلچر کے سیکٹر میں نئے سیڈ انٹروڈیوز کروائیں اس وقت تک ایگری کلچر ترقی نہیں کرے گی جناب سپیکر ہم فیول کے بعد خردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں جس کی امپورٹ دو اشر یا چھے ملین ٹن ہے اس کے لیے ہمیں کثیر ذرہ مبادلہ چاہیے جبکہ جناب سپیکر ہمارے پاس سترہ سو کلومیٹر کوسٹل ایری ہے ہم نے آج تک وہاں پام کاش کرنے کی ٹرائی نہیں کی ہم نے کسان کو یہ نہیں سمجھایا کہ یہ پام ٹری ہم آپ کو دیتے ہیں آپ اس کو کاش کریں اس ایریے میں پام کاش کرنے سے ہم یہ دو اشارہ سکس میلین ٹن جو امپورٹ کر رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم اس سے دگنا آئل سنٹرل ایشیا اور میڈل ایسٹ کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے اس کے لیے صرف آپ نے چند ٹیشو کلچر لیبارٹریز کا قیام کرنا ہے اور کسان کو اس کی طرف راقب کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی جناب سپیکر دنیا میں کئی ممالک ہیں جو زیتون پہ کام کرتے ہیں عرب اندلس کے فاتح بنے اندلس میں آئے وہاں پہ انہوں نے اپنی پسند کا پودا زیتون لگوایا اس کو متعارف کرایا آج وہی سپین وہی اندلس سولہ اشاریہ سات بلین ڈالر آلیو کے ایکسپورٹ سے کمارا ہے جبکہ اٹلی چھ اشاریہ دو بلین اور یونان تین اشاریہ ایٹ سیون بلین کمارا ہے ہم نے ایک بلین ڈالر جو آئی ایم ایف سے مانگا تھا اس کے لئے اپنی غیرت حمیت اپنا سٹیٹ بینک سب کچھ ہی آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا میاں شباز شریف نے پنجاب کے کچھ شیریہ میں زیتون متعارف کرایا کسانوں کو مفت پودے دیئے پہلی بار ہم نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں باون ہزار ڈالر کا آئیل ایکسپورٹ کیا جناب سپیکر یورپ کی یورپی یونین کی ایک ایکسپرٹ پاکستان میں وزٹ پہ آئی تھی اس نے حکومت پاکستان کو کہا کہ میں ترناب کو وزٹ کرنی چاہتی ہوں اور وہاں پہ ارباب فیملی کا ایک فارم ہے اس کو بھی اس نے وزٹ کیا جب وزٹ کر کے واپس آئی اور وہ بریفنگ دے رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کا جو ایک ریٹ کا زیتون ہے اس کا تیل نہ نکالیں اس کا پکل بنا لیں دوسری پرادکس بنا لیں آپ اس سے تین گناہ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں بدکسمتی سے آج تک اس پر بھی کوئی بات نہیں ہو سکی جنابے سپیکر پوری دنیا ہر چیز کا کوٹا مقرر کرتی ہے آپ نے کارٹن ایکسپورٹ کرنی ہے آپ نے کپڑا ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہر ملک کہے گا کہ اتنا آپ ہمیں بیش سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں واحد ایک شعبہ ٹورزم ہے جس کا دنیا کا کوئی ملک کوٹا نہیں بنا سکا بدکسمتی سے پاکستان کے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں سیاہت کو فروغ دینے کے ہم نے آج تک اس پر سیریس ہو کر کام نہیں کیا اگر ہم سیاہت کو ترجیح دیں تو میں یہ سمکتا ہوں کہ ایک بہت سا ذر مبادلہ ٹورزم کے حوالے سے پاکستان آئے گا جناب سپیکر انرجی سیکٹر میں دو آزار آٹھ میں اسی فلور میں کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا کہ ہمیں ونڈ مل سولر انرجی بائو گیس انرجی کو متعارف کرانا چاہئے اس پر کام کرنا چاہئے بدکسمتی سے سیریس ہو کے ان سارے شعبوں میں آج تک کام نہیں ہو سکا میں مشکور ہوں اپنے حلقے کے ان عوام کا جنہوں نے ہر جبر کے باوجود مجھے کامجاب کر کے یہاں پہ پہنچایا ہے میرے حلقے کا بھی کچھ مجھ پہ حقوق ہیں میں آپ کے توسط سے جناب وزیر آزم کو یہ درخواست کروں گا کہ میرے حلقے کی پسیماندگی دور کرنے کے لئے اس پر خصوصی توجہ کریں آپ نے زمورد خان کا شکریہ دا کیا کہ اس نے گجر خان میں سکول بنایا میں بھی ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے حلقے میں بھی ایک سکول بنا دیں ان پر بھی بیت المال کا پیسہ جائز ہے آخر میں میں پھر یہی کہوں گا کہ جناب سپیکر دو ہزار تیرہ چودہ میں جو سوئی گیس کے پراجیکٹ میرے حلقے میں شروع کیے گئے تھے وہ آج بھی نامکمل پڑے ہیں اگر آپ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ کسان پر ایک ایگری کلچر کمیٹی بنائیں جو آپ کو زمینی حقائق سے اگاہ کریں بیروکریٹ کے رماز پر نہ جائیں بیروکریٹ کے فیصلوں پر فیصلے نہ کریں اہاں میں کام کرتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھ کر ایک ذریعی پالیسی بنائیں انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی آئی ایم ایف کے سامنے نہیں جانا پڑے گا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا